جب محبتوں کی داستانیں لکھی جائیں گی تو سائرہ بانو اور دلیب کمار کی لازوال محبت کا ذکر ضرور ہوگا لیکن کئی دہائیوں پر محید اس محبت میں درانے بھی آئیں اور پھر یہ درانے ختم بھی ہو گئیں کس طرح سے اس کی ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں سائرہ بانو اور دلیب کمار کی شادی 11 اکتوبر 1966 کو ہوئی جب سائرہ بانو کی عمر 22 سال تھی اور دلیب 44 سال کے تھے سائرہ بانو کے دیئے گئے انٹرویو کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کی 12 سال کے عمر میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جن کے ساتھ میری شادی ہونا ہے وہ پرفیکٹ انسان دلیب کمار ہی ہے اور دس سال یہ محبت پروان چڑھیں اور 22 سال کے عمر میں ان کی شادی ہو گئی سائرہ بانو اور دلیب کمار کو اللہ تعالی نے ایک امید دلا دی جب انیس سب ہتر میں سائرہ بانو پریگنٹ ہوئی اور ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش متوقع تھی جبکہ ایٹھ منت میں ان کا بلڈ پیشر ہائی ہو گیا جس کے 22 ان کا یہ جو اولاد ہے یہ پروان نہیں چڑھ سکی اور ان کی یہ اولاد دنیا میں آنکھ نہیں کھول سکی جس کا دلیب کمار کو بہت دکھ تھا اور بہت صدمہ تھا ان کا اس حوالے سے اپنی کتاب میں کہنا ہے کہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ وہ بیٹا ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں تھا اور ہم اس کے زندگی نہیں بچا سکے دلیب کمار نے 1980 میں اولاد کے خواہش میں آسمہ رحمان نامی لڑکی سے شادی کی اور یہ شادی انہوں نے اپنی بیگم سائرہ بانو سے خفیہ رکھی لیکن یہ شادی صرف تین سال ہی چل سکی اور پھر دوبارہ دلیب کمار سائرہ بانو کی طرف لوٹ آئے اور زندگی کے آخری لمحات تک انہی کے ساتھ رہے اور سات جولائی دو ہزار اکیس کو دلیب کمار اپنے خالق حقیقی سے جاملے اور سائرہ بانو کو داغ مفارقت دے گئے اور اس کے ساتھ ہی محبت کی یہ داستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی اور لائف پارٹنرز کو ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے اور زندگی کے آخری سانس تک ساتھ نبھانے کا درس دے گئی سائرہ بانو اور دلیب کمار کے چاہنے والے ان کے مددہ سائرہ بانو کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ منزلیں آسان کریں اور سبر دیں تاکہ وہ دلیب کمار کی جدائی کو برداشت کرنے کی حمد پیدا کر سکیں موسیقی